جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ مجید ہیں سمیت جین صاحب پہلی تفاہ میں ان سے بات کر رہا ہوں اور چائنہ میں بیسٹ ہیں انیان انیلیسٹ ہیں اور بڑی دبنگ قسم کی بات کرتے ہیں بڑا جسے وہ کہتے ہیں نا گہری نگاہ رکھتے ہیں تو آج میں جاننا چاہ رہا تھا میں نے کہا یار پتہ کرو موتی صاحب تو واشنگٹن میں ہے اتفاق سے میں بھی واشنگٹن میں ہوں اور سمیت جین صاحب بیجنگ میں ہے سارا کچھ تو چین کے لیے ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے سمیت جین صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ جناب جیبا صاحب thank you so much for inviting me پہلی بار آپ نے بلائیا مجھے and it's an honor سر جی آپ کے وزیراعظم ادھر واشنگٹن میں ویڈ کے چین کے بارے پلاننگ کر رہے ہیں what is the weather like in چینہ میں کیا دیکھ رہے ہیں انڈیا کو کیسے دیکھا جاتا ہے انڈیا کو انڈیا چائنیز جو ہیں کیا وہ انڈیا کی سمجھ رکھتے ہیں نہیں رکھتے یا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک different pole سے ہمیں بتا چلتا ہے فیوریبل اپینین نہیں ہے زاری بات ہے میڈیا اور چیزیں جو ہیں وہ ہائیلائٹ کرتی ہوں کہ انڈیا کے ساتھ مارے یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے کیا چل رہا ہے بیجنگ پریشان ہے یا کہ انڈیا پریشان ہے کون زیادہ پریشان کون ہے because of all these tensions are چل رہی ہیں یہ بھائی جی میں نے سورہ تھا کہ آپ گوگلی ڈالتے ہیں آپ نے اچھی گوگلی ڈالی ہے let me see if I can play around with it دیکھیں پہلی بات ہے کہ اس کے دو تل پارٹس ہیں آپ نے پوچھا کہ یہاں پر ویدر کیا ہے اور یہاں پر لوگ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں let's first understand this یہاں پر ویدر یہ ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے ویدر یہاں پر چینج ہوتا رہتا ہے according to a situation تو جو لوگوں کا reaction ہے وہ بھی ویدر کی طرح ہے بھی جیسے اگر انڈیا کیسا trade اچھا چل رہا ہے کوئی اچھی movie آگی انڈیا کی جو یہاں پر دکھائی جاتی ہے تو انڈیا کے بارے میں perceptions change ہو جاتے ہیں جیسے گلوان ہوا تو یہاں پر پورے میڈیا میں گلوان میں یہ انڈیا نے stand لے لیا انڈیا چائنا کے against تو ایسا perception ہوتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں یہاں پر میں یہاں پر اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں تو میری ایک پکڑ ہے مارکٹ میں ایک نام ہے وہ سارے بھی ہمارے against ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر کہا کہ جو اوپر ایک آدمی نے سوچ لیا وہی سوچ نیچے بچے تک instantly کیسے transfer ہوتی ہے یہ کمال کی بات ہے جو چائنا میں ایک پکڑ ہے ایک perceptions کے اوپر تو perceptions یہاں پر weather کی طرح change ہوتے ہیں as far as modi ji's visit is concerned how do they see it now دیکھیں چائنا میں لوگ ہس رہے ہیں انڈیا کے اوپر کہ modi ji's amerika میں بیٹھے ہیں and they are laughing here now there's a reason for it انہوں نے بولا کہ amerika نے ہمیں پپو پر آیا تیس سال پہلے ہمیں سارے راستے کھول دیا ہمارے لیے ساری factories یہاں پہ ہمارے پاس لگا دی گئی تو ان کو لگتا ہے کہ جو amerika نے ہمارے ساتھ کیا تیس سال پہلے اب وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں تو پپو بنا دیا اب آپ کا ٹائم ہے لیکن ساتھ میں وہ ہستے کیوں ہیں وہ اس لئے نہیں ہستے کہ یہ پپو بنے اور ہم بننے والے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے بھی amerika کو اتنا ہی پپو بنایا جتنا انہوں نے ہمارا بنایا بھئی انہوں نے factors لگائی ہم نے بول دیا کہ 51% ownership ہماری رہے گی 49% آپ کی رہے گی آپ کو سارے design ہمیں دینے پڑیں گے amerikans نے دے بھی دیئے کیونکہ ان کو ضرورت تھی ایک سستی جگہ پہ سستی manufacturing base کھڑا کرنے کے لئے تو انہوں نے تو وہ transfer کروا لیا انہوں نے سارا کچھ copy کیا آگے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج ان کے جو brand ہے پوری دنیا میں بکھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے تو کر لیا یہ copy والا کام آپ نہیں کر سکتے ہیں so they are laughing at us کہ you are trying to copy our success formula which you cannot do ہم نے تو amerikans کو بے فکر بنا دیا آپ نہیں بنا سکتے ہیں so this is the mahal کہ ان کو معلوم ہے کہ مہدی جی کیا کرنے گئے ہیں اور امریکہ بھی اگر ہم انڈیا کی طرف آ رہا ہے تو وہ ایسے فری میں تو آنے والا نہیں ہے everybody knows what americans are it's a business country business transaction ہے یہ ہم سب جانتے ہیں china بھی سمجھتا ہے اس بات کو یہ جو کچھ بھی ہو جیسے آپ کے opening remarks میں تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ china کے لیے ہو رہا ہے تو india بھی سمجھتا ہے amerika بھی سمجھتا ہے اور china بھی سمجھتا ہے کہ amerika نے سوچ لیا ہے کہ تھوڑے سے پر china کے کاٹے جائیں اس لیے india کی favor ہو رہی ہے india کو red carpet دیا جا رہا ہے free میں کچھ نہیں ہے یہ دنیا میں کچھ بھی free نہیں ہے اور amerika تو تو ویسے free میں کچھ نہیں کرتا تو سمجھت صاحب یہ بتائیے گا کہ بالکل amerika تو بالکل free میں نہیں کرتا catch کیا ہے کل کو اس کا مطلب ہے indians کو amerika کے لیے جانے دینی پڑیں گی مغرب کے لیے جانے دینی پڑیں گی دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ابھی آپ نے کا پپو بنایا ابھی ان کو پپو بنا رہے ہیں this is what you said تو مطلب یہ پھر کہ آپ تیار ہیں مطلب یہ لڑائی تو ہونی ہیں تائیوان میں کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نیٹو کا حصہ نہیں بننے والے لیکن اتنا کچھ آفر کر رہے ہیں بھائی وہ سارے کہتے ہیں نا پٹاری کے دروازے سب کچھ ہی کھول دیا جیسے کہتے ہیں نا سب کچھ ہی موڈی صاحب کے سامنے کھول کے رکھ دیا انہوں نے ٹھیک ہے موڈی صاحب بڑے ڈائمنڈ وغیرہ لے کے گئے ہیں فرس لیڈی کے لیے لیکن وہ ڈائمنڈ سے کام نہیں چلے گا مطلب اصل تو ان کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور وہ شی جنگ پنگ کو جو ہے نا نیچے اتار دو اصل کہانی تو یہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف انڈیا کاروبار بھی کر رہا ہے چین سے جو کہ بڑی سمارٹ سٹرٹیجی ہے مطلب میں سوچتا ہوں ہماری I wish کہ ہماری لیڈرشپ میں اتنی courage ہو اتنی اکل ہو سمجھو کہ ہم بھی آج انڈیا سے ٹریٹ کر رہے ہوتے اور لڑائیاں اپنی جگہ پہ ہوتی یہ جو بزنسمن ہوتے ہیں میں آپ کی پروفائل دیکھ رہا تھا جو بزنسمن ہوتے ہیں یہ کتنا گبراتے ہیں جب انڈیا چائنہ امریکہ کے اتنے حالات قراب ہیں لیکن کاروبار ہو رہا ہے لیکن آپ کو فتح کاروبار یہ بندے بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں بکوز ان کے لیے سب سے پیسے چیز تو پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بتائیے کہ یہ وہ کیا سکوچھتے ہیں کہ اتنے چائنہ کے ساتھ حالات قراب ہیں تو انڈیا اور جو چائنیز بزنسمن ہیں وہ آپس میں ان کا جو کانفیڈنس ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کانفلیکٹ نہیں ہوگا کسی قسم کی سطرہ کی چیز نہیں ہوگی یا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کمائے سارا ڈوکچن ہے کیمہ صاحب میں آپ کا آنسر ڈیفرنڈی دینا چاہوں گا لیکی بزنسمن ایسے اپکی کانٹری میں کیا ہوا کہ عمران کھان جب وہاں پہ اتارا گیا اپنی سیٹ سے اس نے کیا کیا ایک سال امریکہ کے کوئی گالیاں نکالی اس نے مراسلا 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 ایسے لگ رہا تھا جیسے مراسلا مراسلا بول رہا ہو سو مراسلے کی بات کرتا رہے ابھی انہی سے ہلپ مانگ رہے ہیں you understand this is called بزنس ٹرانزیکشن کی اس دنیا میں بزنسمن کے لیے نہ کوئی اینیمی ہے نہ کوئی دوست ہے ہر ایک آدمی اپنا آج کا فیدہ لیکھتا ہے آپ دیکھئے رشیا میں وار ہوا انڈین نے جتنا فائدہ انڈین کمپنیز نے not انڈین گورنمنٹ انڈین کمپنیز نے اس کا جتنا فائدہ اٹھایا ہے ہمارے یہاں پتا آپ کو کتنا بڑا انفرسکچر لگ رہا ہے ریفائنریز کا آپ imagine نہیں کر سکتے اب مجھے کئی لوگ بوچھتے ہیں کہ بھئی انڈیا میں یہ ریفائنریز لگ رہی ہیں رشیا کا وار ختم ہو جائے گا پھر ہم اس ریفائنریز کا کیا کریں گے میرا آنسر سیمپل ہے ہم نے تب تک اگر یہ ایک سال بھی اور چل گیا ہم نے کئی گناہ پیسے زیادہ اس میں سے کمال لینے ہیں تو بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ میں آج اگر آج میں اتنے روپے لگا رہا ہوں یا اتنے ڈالر میں کسی پروجیکٹ میں لگا رہا ہوں میں کتنی جلدی اس میں سے پیسے واپس نکال سکتا ہوں بزنس کمیونٹی یہ دیکھتی ہے سو ایس پر از کانفلیکٹ وچھائینا اس کنسرنٹ موڈیج نے جب امریکہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں آپ نے سنی ہوگی وہ پہلی بار ہندوستان کے پردان منطری نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے we are not neutral anymore we are on the side of peace اگر آپ میرے سے peace کی بات کریں گے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہ کب بول رہے ہیں جب امریکہ کا دورہ شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے والل سٹریٹ جنرل کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا اگر آپ چاہتے ہیں اس میں دیکھیں بہت سارے لوگ جو بات کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ مجھے آپ کو ڈر آ رہا ہے کہ بھائی چائنہ کے ساتھ we are on the side of the peace بیسٹ بڑی روک نہیں سکے بیسٹ بڑی رشیہ جو ہے جس سے اٹھتی سارو ڈالر کا تیل لے لیا اس کو تو نہیں کہا اس کو تو فائننس کر رہے ہیں تاکہ وار اور بڑھے اس کو تو پیسہ بیج رہے ہیں تیل لے رہے ہیں پیسہ بیج رہے ہیں now as far as a threat is concerned ابھی threat نہیں ہے موزین نے ایک ہی بات بولی ہے کہ war تمہاری اور چائنہ کی ہے میری اور چائنہ کی war نہیں ہے میرا ڈسپیوٹ ہے تمہاری war ہے there's a difference in war and dispute تمہارے war میں اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس میں کھو دوں because you want that war with them تمہاری کوئی بھی تمہیں ان کی شکل نہیں اچھے لگتی تمہیں لگتا ہے کہ شی جنگ بینگ ایک ڈکٹیٹر ہے جو انہوں نے بولا بھی ابھی that is your war with him not my war and we don't want to become a Ukraine میں تمہیں نیٹو میں بھی لے جاؤں گا تمہیں میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا and then you have a divorce you don't even look at them so India says we are not interested in anybody's war you want to have a peace دیکھیں dispute آج انڈیا کا چائنہ کے ساتھ ہے border کے اوپر جو دو تین جگہ پہ flashpoints ہیں otherwise تو ہمارا چائنہ کے ساتھ کوئی dispute نہیں ہے and we are having trade also which is increasing day by day اور آج چائنہ جتنا انڈیا کی اوپر dependent ہے for trade وہ دنیا میں کسی کی اوپر اتنا نہیں ہے میں آپ کو fact بتا سکتا ہوں میں یہاں پہ رہتا ہوں جو آج انڈیاں بزنسمن کی یہاں پہ پکڑ ہے یا ان کی جو respect ہے وہ American Europeans کی نہیں ہے دس سال پہلے پانچ سال پہلے ایون تین سال پہلے situation different تھا جب سے Amerika نے چائنہ سے ڈی کپلنگ شروع کری ہے چائنہ نے بھی ڈی ورسلی ان سے ڈی کپلنگ Amerika سے کرنی شروع کر دی ابھی یہاں سے جو ایون تین سال پہلے چائنہ نے روک نہیں رہا یہ ساتھ جانے جاتے جانے تو کوئی دکھتی ہے جائیں گے کہاں پر they have to keep something here because یہ جس سپلائی چینز ہے اس کو شفٹ کرنا اتنا سان نہیں ہوتا it takes 5-10 years to shift these things آج اگر اپل انڈیا میں آرہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دس سال میں 50% موبائل انڈیا میں بناوں گا دس سال لگیں اس کو so this is going china knows they are going to be an important player in the world اور چائنہ انڈیا کے ساتھ کبھی بھی konflikt کی بات نہیں سوچ تھا کیونکہ اسے مارکٹ چاہیے آپ چیما سا آپ تھوڑا سا دھیان سے سوچ کے دیکھئے امریکہ سے پنگا لے لیا چائنہ نے یورپ سے اس کا آج کی ریٹ میں پنگا چل رہا ہے even though they are trying to woo them کبھی میکرون کو بلا لیا بھوک ہے اسے بزنس چاہیے ڈریکن سیلف سسٹیننگ نہیں ہے اس کو بھوک ہے بزنس کی بزنس کون دے سکتا اس کو ایک کی مرجنگ اکانومی جہاں پر پاپولیشن ہے جہاں پر میڈل کلاس ہے جہاں پر بائنگ کپیسٹی ہے پھر اس کو کونٹم بھی تو چاہیے دنیا بھر کی تو فیکٹرین لگا کے بیٹھ گئے یہ لوگ امریکہ کے کہنے پر اور امریکہ نے وہ خریدنا بند کر دیا سبان سارا یہ اتنی کپیسٹی کو لے کر کہاں جائیں گے they have to have a market آپ کو کیا لگتا ہے یہ سعودی عربیہ کے ساتھ ایران کے ساتھ افریقہ میں انڈیا کے ساتھ جو اتنی trade کی باتیں کر رہے ہیں because there is a vacuum of orders china cannot afford a war with india at the moment چار پانچ سال کے بعد کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا but جواب کا question تا کی china کیسے دیکھتا ہے business man کیسے دیکھتے ہیں business man کو فرق نہیں پڑتا they see میں دو سال میں پیسے پورے نہیں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں they will put the money and as chinese chines are concerned the chinese business man now there is a conversation in china کی کی ہم india میں business transfer کر سکتے ہیں china کے جو بڑے بڑے برینڈ ہیں xiaomi opo veevo انہوں نے اپنی factories india میں لگا بھی لیا اور باقی بھی لے کر آرہے ہیں because انہیں پتا لگ گیا کی modi جی کا target ہے make in india ہم اکیلے china کے بھروسے پہ ہم بھاقی world کو export کر دیں گے ہم نہیں کر سکتے ہمیں india میں جانا پڑے گا اب ایک company ہے یہاں پر میں اس کا consultant بھی ہوں تو وہ کمپیوٹرز بناتے ہیں now they are planning they are asking me to find a partner in india جس کے ساب مل کر وہ india میں factory لگا سکے تو اب chinese نے دیکھ لیے chinese are also just like gujaratis they are very good in business ان کو فرق نہیں پڑتا کی وہ کون سی country ہے as long as they can make money دیکھ دندہ ہر کو چاہیے we are professionals ہم کسی company میں جا کے کام کر لیں گ کسی کنسلٹ کر لیں گ it's a different ball game but for business people business is paramount اور اس لیے یہاں پر یہ india کو as an adversary نہیں دیکھتے they see india as an opportunity پی یہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ 20 سال ہم نے جو فیدا لیا پورے دنیا کا اب india کا time ہے so they are very clear in their mind کہ this is india moment we have to be in india at this time اور جو موڈی جی پولیسی ہیں جہاں پر چائنہ سے مال جو آتا بھی ہے جو میٹیرل آتے ہیں اس کے اوپر آئیسا ایسا بن کرتے جا رہے ہیں تو china کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو sustain کرنا بچانا ہے یا تو وہ ویٹنا میں جائیں گے یا وہ india میں آئیں گے کیونکہ یہ ہی ایک فیوری بل کنٹریز ہیں جس کو فیور یورپ بھی کرتا امریکہ بھی کرتا اور دیکھو جی ما سب india پاکستان میں مال بکے گا تو we are very cost conscious ہمیں european standard چاہیے chinese price پہ ہماری country کا mentality ایسی ہے لیکن europe america کو quality بھی چاہیے بہن they are ready to pay a price also for that تو china کو اگر اپنا material بیچ نا ہے اسے india میں آنا پڑے گا otherwise they cannot survive and یہ business man یہاں پر سمجھت ہیں چی طرح سے بالکل ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا آپ کی بزنس کی ہو گیا یہ جو defense partnership ہے america اور india کی اس کو اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں سمید صاحب یہ how much this is worrying for china chinese ڈالر ڈالر ڈیفنس پہ لے گئے ہیں indian 66 ڈالر پہ کھڑے ہوئے ہیں ڈیفنس اکیلے ہی کہتے ہیں ہمارے پجابی کہتے ہیں مکلہ ہی کافی ہیں انڈیا کو اسرائیل فرانس یہ سارا سپورٹ کر رہا ہے یہ جو defense سیکٹر میں ابھی یہ جو پرائم نسٹر موڈی کا جو visit ہے اس سے پہلے جو میجر چیزیں ہیں وہ تو defense ہی ہے نا تا کہ کیونکہ وہ زیادہ جو national security establishment ہوتی ہے وہ سوچتی آپ نے چینیز ہیں گجراتی بطلب دی انڈرسٹین بزنس یہ بڑی چیز ہے چینی کی اندر سے پسپیکٹر بڑے کم سمجھ آتے ہیں سمید سا یہ جو defense cooperation ہے اس میں آپ لگتا ہے کہ چینیز سمجھ نہیں ہم کرلیں کہ مینج یہ کوئی نہیں بس انہوں نے کون سا خبر leak ہونے دینی ہوتی ہے کتنے مرے ہیں کتنے نہیں مرے انڈی سو پھر بھی بتا جتے ہیں democracy ہے جو موڈی جی ابھی امریکہ میں بیٹھے ہیں اس کے دو perspectives ہیں آپ پہلے سمجھئے کہ موڈی جی کر کیا رہے ہیں انہوں نے اپنا tour شروع کیا soft power سے انہوں نے شروع کیا اپنی شد سے گنیج جی دی اے سے یہ ہماری soft power ہے اور اس کے بعد soft سے چلے گے دینر پہ میڈیم رینج پہ چلے گئے اب ہی ہارڈ پہ پہ آئیں گے میری بائنگ capacity ہے مجھے آپ کیا دیتے ہو اس کے اندر موڈی جی جو نیگوشیٹ کر رہے وہ دو چیزوں پہ کر رہے ہیں ایک ہے ملیٹری دوسرا ہے سپلائی چینز کو انڈیا میں شفٹ کرنا جس کو چائنہ پلاس وان پالیسی بھولتے ہیں یہ بات کلیر ہے ایس فار آرمی کنسرن چائنہ ایس نوٹ وریڈ اٹھ جیسے آپ امریکہ جبکہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا کچھ بھی ٹیسٹ نہیں ہے تیکھ امریکہ پچھلے تیس چالی سالوں میں وار میں رہا ہے ان کے ہتھیار ہوتیار ہو چکے انہوں نے جگہ پر اپنے ہتھیاروں کو ٹیسٹ کیا چائنہ نے کبھی ٹیسٹ نہیں کیا گھر میں بیٹ کے کچھ بھی ٹیسٹ کرتے رہی اس کا فرق نہیں پڑتا بٹ چائنہ پھر بھی یہ سوچ تا ہے کہ میں کتنا پاورفل ہوں تو یہاں پر جو آپ کو سوشل میڈیا ملے گا یا جو ان کا ٹی وی ہے جو نیوز چینلز ہیں اس کے اوپر نیوز ایک دو طرح کی نیوز آتی ہیں ایک نیوز آتی ہے کہ چائنہ کتنی ترقی کر رہا ہے دوسری نیوز آتی ہے کہ ہمارے ہتھیار ہماری نیوی ہمارا ائر فورس ہمارا یہ ہمارا فناٹکا ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ آدمی اسی میں فسار رہتا کہ میں کتنی گریٹ کنٹری میں رہ رہ ہوں تیسری نیوز آئے گی انڈیا کی گریبی پاکستان کی ٹرین کی اوپر لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں یہ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں تاکہ یہ لگے کہ آپ کتنی ڈیویلپ کنٹری میں رہ 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 ہیں باقی دنیا آپ سے کتنی پیچھے ہے تو یہ پرسیپشن ہے یہ اوپر لگے نیچے تک سب کے اندر ہے کہ اس سے ہتھیار لے رہے وہ ان سے انجن بنا رہے ہیں ان کا concern ایک ہی ہے supply chain اور تبھی جو وانگی ان کا تو پہلے foreign minister ہوتا تھا اس کا statement دیکھو گے آپ آپ حیران رہے ہوگے کہ چینیز کا former minister ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے اس نے بولا کہ انڈیا چائنا کی position لینے کی کوشش کر رہا supply chain میں یہ کری نہیں سکتے word ہے they cannot replace china اس نے army کی بات نہیں کری اس نے military corporations کی بات نہیں کری اس نے صرف touch کیا supply chains کو کیوں کیونکہ دکھتی رکھ چائنا کی وہ ہے business دیکھ dragon کو کچھ فرق نہیں پڑتا کی کس نے کیا خرید رہیں گے کشمیر لے کے رہیں گے انہوں نے 43 سال سے میں سن رہا ہوں کہ ہم Taiwan لے کر رہیں گے یہ ہماری شہادت ہے یہ میں سن رہا ہوں یہاں پر بھی لیکن انہوں نے کبھی اس کے اوپر کچھ کیا نہیں ہے they just want to keep America engaged in this area through these activities اور کچھ بھی نہیں as far as till now ان کا کوئی انٹریس نہیں کہ ہم Taiwan کو immediately لے 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 کیونکہ ان کو صرف business چاہیے اور اگر یہ Taiwan کی طرف جائیں گے ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پر اتنی sanctions لگ جائیں گی we will not be able to sustain ourselves چیما صاحب یہاں پر اتنی بڑے scale پر industries ہیں مجھے معلوم نہیں آپ کبھی چائنا میں آئے ہیں کہ نہیں آئے لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر ایسے یہاں پر لوگ فیکٹری میں سے نکلتے ہیں باہر تو اتنی بڑے scale کی فیکٹری کو یہ کیسے sustain کریں گے سو ان کو درد ہے سرف supply chain transfer to India military کا ان کو ڈر ہی نہیں ہے یہ تو بڑی interesting باتیں آپ بتا رہے ہیں سمیت جین صاحب let's see یہ کیا چیزیں unfold ہوتی ہیں اور پرائم نیسٹر موڈی واشنگٹن سے کیا لے کے نکلتے ہیں سننے میں آرہا بڑے بڑے اتھیار بڑے بڑے کاروبار بڑے بڑے بزنسز بہت بہت کچھ نکل رہا ہے اور شی جنگ پنگ وہ بھی تلے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو پانچ سال ویسے اور دے دی پاکستان میں آرمی چیف آپ کو تین سال دے دی دی کبھی کبھی ایکسٹرا پانچ سال دے دی ہیں چیما صاحب موڈی جی کنٹری ویری ویل اور اپنے اینیمیز اینیمیز کبھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے اٹھارا ملاقات موڈی سال کی سال ملاقات ملاقات میں جب وہ شی جنگ پین آئے تھے انڈیا میں بڑے آپ نے ان کے سامنے ڈولڈ مکہ کیا بڑا دل جیتنے کوش کی اس نے گھر جا کے وہ کیا جو اس نے کرنا تھا دیکھیں جو بھی ہے انہوں نے باقی آپ جو مرضی کہیں لیکن شی جنگ پین کو جتنا مرضی انڈیا نے ون آور کرنے کوش کی شی گاندی نہیں یہ بھی جلدی سے ہاتھ نہیں آنے والے چائنہ نے راہل گاندی کو پٹھا لیا تھا 2008 میں اور ایگریمنٹس کروا لیا تھے موڈیجی سے کروا کے دکھائیں اگر انڈیا اگر آپ کہتے ہیں کہ چائنہ وہ چائنہ نہیں جو 2019 میں تھا چائنہ 2019 میں مچ سٹرونگر تھا دکان بند ہو رہی ہے مولز آدھے سے زیادہ کھالی ہیں میں آپ کو ویڈیو دکھاؤ یہاں پر مولز کی دن کے پرائیم ٹائم جب یہاں پر ہزار وں ہیں یہ ہتھیار کھردنے کا انٹرس نہیں ہے امریکا آفر کر رہا ہے اور امریکا ہمیں تیس چالیس سال سے ہتھیار بیچنے کی کوشش کر رہا ہے رشیا اس کا فیدہ لے رہا ہے مجھے کیوں نہیں اس کا جو ہم نے نہیں لے دیا اب جو موڈی جی گئے ہیں وہاں پر میرے ایڈورسری کون ہیں میرے اور چینہ کے بیچ پہ کیا گیپ ہے اور جو آگے کی وار ہوگی وہ کس لیو پر ہوگی مجھے کیا چاہیے مجھے سپیس مجھے سائیبر سیکیوریٹی مجھے کوانٹم کونٹم 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 سکتا چائے والا ایسی باتیں کر کے ایسی چیزوں کے بات کرے وہ بھی امریکہ بھی بیٹھ کر you know it's a different perception he understands مجھے کونٹری کو سٹرانگ کرنے کے لئے کیا چاہیے اور شاید شیما صاحب آپ ایک چیز پہ تو ایگری کریں گے چائنا نے تین سال میں ایک چیز تو دکھا دی کہ ید چاہتا ہوں جہاں سے بھی آیا ہے but we understand that ایک وائرس ایک چھوٹا سا وائرس چائنا اس نے بتا دی ہے چلئے جو بھی ہے don't catch my words now and put it on my face only but as far 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 wars چیما صاحب جب آپ کو ایک ٹیس مل جاتا جس نے بھی ڈیولپ کیا اس کو اور ڈیولپ کرے گا so future wars are not going to be with weapons جو آپ اور میں کر رہے ہیں یہ بھی ایک 5th generation warfare ہے means where we are having perception somebody will listen to it somebody will form a perception somebody who likes you اس کا اپنا perception بنے گا اس کو سن کر جو is going there to take and give he is saying you come take advantage of us and see what you can do for us and what we can do for you so it's a give and take relationship which is doing and china understands this that india is taking the space which is losing is going hit it it is times thank you very much it is a player talking to you knowing what's going on in chinese china mainland and your word is a pool and thank you so much nice it was a pleasure meeting you for the first time and hope to continue in the future also thank you thank god thank you bye